hello my beautiful friends welcome to my channel کیسے ہو آپ سب i hope اچھی ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے کانا جی کی یہ ونٹر ڈریس لے کے آئی ہوں یہ ڈریس میں نے چار اور پانچ نمبر سائز کے کانا جی کے لئے بنائی ہے آپ اس ڈریس کو جو ہے ہر سائز کے کانا جی کے لئے بنا سکتے ہیں ویڈیو میں میں نے بتایا ہے کہ اگر آپ کو اس سے بڑے سائز میں بنانی ہے تو آپ کس طرح سے بنائیں اور اگر آپ کو یہ چھوٹے سائز میں بنانی ہے تو آپ کو جو ہے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے جہاں سے میں نے یہ ریڈ کلر سے جو ہے ڈیزائن بنانا سٹارٹ کیا ہے آپ کو وہاں سے سٹارٹ کرنا ہے تو آپ کو جو ہے اس کے یہ ایک دو تین چار پانچ پانچ یا چار راؤنڈ ہی اس کے لاسٹ کے بنانے ہیں اور یہ بیچ کا گھیرہ آپ کو نہیں بنانا ہے لاسٹ کے ہی راؤنڈ آپ کو بنانے ہیں آپ جو ہے سائز جو ہے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں گھیرہ جو ہے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں بڑے سائز میں بنانی ہے تو آپ کو گھیرا بڑا کرنا ہے اور چھوٹے سائز میں بنانی ہے تو گھیرا کم کرنا ہے جو یہ لاسٹ کے ہم نے ایک دو تین چار پانچ راؤنڈ بنائے ہیں وہ ہر ٹریس میں سیم ہی رہیں گے ہم کو جو دریس کو اگر چھوٹا یا بڑا کرنا ہے تو ہم کو گھیرے کو ہی کم یا زیادہ کرنا ہوگا لاسٹ کے یہ راؤنڈ جو ہے سیم ہی رہیں گے بہت ہی پیاری دریس بنی ہے آپ بھی ضرور ایک بار ٹرائے کریں میرے ساتھ آپ اس کی ایمیزز بھی شیئر کر سکتے ہیں آپ انسٹرگرام پہ کر سکتے ہیں یا فیس بک پہ کر سکتے ہیں لنک جو ہے میں آپ کو اس کا ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو چلیے جلدی سے جو ہے کانا جی کی یہ پیاری سی ڈریس جو ہے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے اس ڈریس کے چولی بنا لی ہے اس کی ویڈیو آلرہی میرے چینل پہ اپلوڈڈڈ ہے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اب وہاں سے یہ چولی بنا لیں نیک چو ہے ہم اس کا گھیرا بنانا سٹارٹ کریں گے سلیوز کی نیچے سے جو ہے ہم نے اس کا گھیرا بنانا سٹارٹ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے ایک دو تین تین چین لینی ہے اور سیم اسی جگہ پہ جو ہے ہم نے ایک بار ڈبل کروشیا بنانا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ دو ڈبل کروشیا ہو جائیں گے اب نیکسٹ والے سٹیچ پہ جو ہے ہم نے دو بار ڈبل کروشیا بنانا ہے سیم سٹیچ پہ جو ہے ہم نے دو ڈبل کروشیا بنانا ہے نیکسٹ سٹیچ پہ جو ہے ہم دو بار ڈبل کروشیا بنائیں گے یہ ایک بار ہو گیا سیم یہیں پہ ہم نے ایک بار اور بنا لینا ہے دو ڈبل کروشیا اس راؤنڈ میں جو ہے ہم نے ہر سٹیچ پہ جو ہے دو دو ڈبل کروشیا بنانے ہیں چولی کے لاسٹ میں میرے پاس 24 سٹیچز تو 24 سٹچز پہ جو ہے میں دو دو ڈبل کروشیاں بنا لوں گی یہ اس طرح سے تو اسی طرح سے جو ہے آپ یہ پورا راؤن کمپلیٹ کر لیں راؤن کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کو ہم نے فرز سیکنڈ تھرڈ تھرڈ چین پہ جو ہے سلپ سٹچ کے ساتھ جوائن کر دینا ہے اب یہاں پہ ہم نے ایک دو تین تین چین لینی ہے اور نیک سٹچ پہ جو ہے ایک ڈبل کروشیاں بنانا ہے اسے نیک سٹچ پہ جو ہے ہم دو بار ڈبل کروشیاں بنائیں گے ایک اور یہ دو پھر نیک سٹچ پہ ہم ایک بار ڈبل کروشیاں بنائیں گے اسے نیک سٹچ پہ جو ہے ہم نے دو بار ڈبل کروشیاں بنانا ہے اس راؤن میں جو ہے ہم نے دو ڈبل کروشیاں کے بعد اپنا ڈبل کروشیاں انکریز کرنا ہے ہم نے دو بار جو ہے دبل کروشیاں بنا لیا اب نیکس دو سٹچ میں جو ہے ہم ایک ایک بار دبل کروشیاں بنائیں گے یہ ایک بار ہو گیا نیکس میں ہم ایک بار دبل کروشیاں بنائیں گے اور اس سے نیکس میں جو ہے ہم دو بار دبل کروشیاں بنائیں گے ایک اور سیم سٹچ میں جو ہے پھر سے ایک بار بنا لیں گے دو اس طرح سے پہلے ہم نے ایک بار دبل کروشیاں بنائیا پھر ایک بار دبل کروشیاں بنائیا اور تھرڈ میں ہم نے دو بار ڈبل کروشیا بنایا پھر ایک بار بنایا پھر ایک بار اور اسے نیکسٹ میں بھی دو بار ڈبل کروشیا دو سٹچ کے بعد ہم نے اپنا ڈبل کروشیا انکریز کیا ہے تو اسی طرح سے جو آپ یہ پورا راؤنڈ کمپلیٹ کر لیں راؤنڈ کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کو ہم نے یہاں پہ سٹارٹنگ میں جو ہم نے تین چین لی تھی اس کی تھرڈ چین پہ ہم نے سلپ سٹچ کے ساتھ جوائن کر دینا ہے اب ایک دو تین سٹچ پہ ہم نے ایک بار ڈبل کروشیا بنانا ہے پھر اسے نیکسٹ سٹچ میں ایک بار ڈبل کروشیا تو یہاں تین بار ہم نے ایک کے کر کے ڈبل کروشیا تو یہاں تین بار ہم نے ایک کے کر کے ڈبل کروشیا بنا لیا اب فورتھ میں ہم دو بار ڈبل کروشیا بنائیں گے اس راؤنڈ میں ہم نے تین ڈبل کروشیا کے بعد اپنا ڈبل کروشیا انکریز کرنا ہے پھر تین میں جو ہے پھر سے ایک ایک بار جو ہے ہم نے ڈبل کروشیاں بنا لینا ہے یہ ایک بار بنا لیا نیکس میں ایک بار ڈبل کروشیاں اسے نیکس میں ایک بار ڈبل کروشیاں اور نیکس میں جو ہے ہم دو بار ڈبل کروشیاں بنائیں گے تین سٹچ کے بعد جو ہے اپنا ڈبل کروشیاں انکریز کرنا ہے یہ اس طرح سے اب پھر سے جو ہے تین بار جو ہے ہم ایک ایک کر کے جو ہے ڈبل کروشیاں بنائیں گے اور فورت میں جو ہے اپنا دو ڈبل کروشیاں بنائیں گے تو یہ دیکھئے سٹارٹنگ میں جو ہے میں نے ہر ڈبل کروشیا کے اوپر دو دو ڈبل کروشیا بنایا پھر اسے نیکس راؤنڈ میں جو ہے میں نے دو ڈبل کروشیا کے بعد جو ہے اپنا ڈبل کروشیا انکریز کیا دو کے بعد جو ہے میں نے سیم سٹچ میں دو بار ڈبل کروشیا بنایا پھر اسے نیکس راؤنڈ میں جو ہے تین کے بعد جو ہے اپنا ڈبل کروشیا انکریز کیا تین سٹچ کے بعد جو ہے ڈبل کروشیا جو ہے سیم سٹچ میں دو بار ڈبل کروشیا بنایا پھر نیکسٹ میں چار کے بعد جو ہم ڈبل کروشیا انکریز کریں گے اسے نیکسٹ میں پانچ کے بعد ڈبل کروشیا انکریز کریں گے اسے نیکسٹ میں چھے کے بعد ڈبل کروشیا انکریز کریں گے تو جتنا بھی آپ بڑا یہ راؤنڈ بنانا چاہتے ہیں آپ یہ بنا لیں اور اگر آپ کو بیچ میں کہیں بھی لگ رہا ہے کہ آپ کا ورک سکوڑ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جیسے یہاں پہ ایک دو تین تین کے بعد جو ہے دبل کروشیاں انکریز کیا تو نیکس میں جو ہے ہم پھر سے تین کے بعد ہی اپنا دبل کروشیاں انکریز کر لیں گے تو نزدیک نزدیک جیسے جو ہے ہم اپنا دبل کروشیاں انکریز کر لیں گے اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے ورک میں جو ہے جھول آ رہی ہے بہت زیادہ جھول پڑ رہی ہے تو آپ دور دور جو ہے اپنا دبل کروشیاں انکریز کر سکتے ہیں جیسے ایک دو تین یہاں پہ ہم نے تین کے بعد دبل کروشیاں انکریز کیا تو نیکس میں جو ہے ہم پانچ سٹچ کے بات جو ہے اپنا دبل کروشیاں انکریز کریں گے تو اسی طرح سے جو ہے آپ نے یہ والا راؤنڈ اور باقی کے اور راؤنڈ بھی بنا لینے ہیں جتنا بڑا آپ گھیرا اس کا بنانا چاہتے ہیں اتنا بنا لیں میں ٹوٹل جو ہے اس کے پانچ راؤنڈ بناوں گی اور اگر آپ یہ دو اور تین نمبر کے کانا جی کے لئے بنا رہے ہیں تو اس کے آپ نے چار ہی راؤنڈ بنانے ہیں تین یا چار راؤنڈ بنانے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اپنا دوسرا ڈیزائن بنانا سٹارٹ کرنا ہے اور اگر آپ یہ سب سے چھوٹے والے کانا جی کے لئے ڈریس بنا رہے ہیں تو آپ کو جو ہے لاسٹ کے چار راؤنڈ بنانے ہیں اور یہ والا جو گھیرا ہے یہ آپ کو نہیں بنانا ہے یہ فرسٹ جو ہے روب آپ کو بنانی ہے اس کے بعد جو ہے لازٹ کے چار راؤنڈ آپ نے بنانے ہیں اور اگر اس سے بڑے سائز کے لیے آپ کو بنانا ہے تو جتنا بڑا آپ گہرہ اس کا بنانا چاہتے ہیں اسی طرح سے جو ہے بنا لیں تو راؤنڈ کمپلیٹ کر لیں باقی کے یہ دیکھیں میں نے ٹوٹل جو ہے اس کے یہ پانچ راؤنڈ بنا لیے ہیں ایک دو دین چار پانچ میں نے یہاں فرس سے جو ہے ہر ڈبل کروشے کے اوپر دو دو ڈبل کروشے کیا پھر دو ڈبل کروشے کے بعد جو اپنا ڈبل کروشے انکریز کیا پھر تین کے بعد ڈبل کروشے انکریز کیا پھر چار کے بعد ڈبل کروشے انکریز کیا اور لاسٹ راؤنڈ میں جو ہے میں نے پانچ کے بعد اپنا ڈبل کروشیا انکریز کیا اور اب دیکھیں ہم اس کا نیکس راؤنڈ جو ہے سٹارٹ کریں گے تو یہاں سے جو ہے ہم اس کا دوسرا کلر ایڈ کر لیں گے پہلے اس کو سلپ سٹچ کے ساتھ جو ہے ہم نے جوائن کر لینا ہے اس طرح سے ایک چین لیں گے اور نیکس فالے سٹچ پہ جو ہے ہم نے یہاں پہ سنگل کروشیاں بنانا ہے جو یہ ہم نے ایک چین لی ہے اس کو بھی جو ہے ہم سنگل کروشیاں کاؤنٹ کریں گے نیکس ٹچ میں جو ہے ہم سنگل کروشیاں بنائیں گے اسے نیکس ٹچ پہ سنگل کروشیاں بنائیں گے اسے نیکس ٹچ پہ سنگل کروشیاں بنائیں گے پانچ بار جو ہے ہم نے سنگل کروشیاں بنانا ہے ایک دو تین چار اور یہ پانچ پانچ بار جو ہے ہم نے یہاں پہ یہ سنگل کروشیاں بنا لیا اب دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ستارہ تھارہ انیس بیس بیس جو ہے ہم نے چین لینی ہے اور یہ جو ہم نے بیس چین لی ہے اب اس پہ جو ہے ہم نے سنگل کروشیاں کرنا ہے فرسٹ ہم نے سکپ کر دی سیکنڈ پہ جو ہے سنگل کروشیاں کریں گے اسے نیکس چین میں سنگل کروشیاں کریں گے تو یہ جو ہم نے پوری چین بنائی ہے بیس چین بنائی ہے اس پہ جو ہے ہم نے سنگل کروشیاں کرنا ہے ہر چین میں جو ہے ہم نے ایک ایک سنگل کروشیاں کرنا ہے تو یہاں لاس تک جو ہے آپ ایک ایک جو ہے سنگل کروشیاں کر لیں یہاں تک جو ہے سنگل کروشیاں بنا لیں دیکھیں میں نے بیس بار جو ہے یہاں پہ یہ سنگل کروشیاں بنا لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ہم نے سنگل کروشیاں کی لائن بنائی ہے اس کو اس طرح سے اس طرح سے لکھے آئیں گے اس طرح سے اس کا ایک لوب بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے جو اس کا یہ فرسٹ والا سنگل کروشیاں ہے پڑتا ہے اس کی اوپر اس طرح سی کروشیا ہکے ہوگے کے آئے ہکے یہ دیکھئے اس طرح سے اب پھر سے ہم نے پانچ بار سنگل کروشیاں بنانا ہے ایک دو تین چار اور پانچ پانچ بار سنگل کروشیاں بنانا لیا اب پھر سے سیم ویسے ہی کریں گے بیس چین لیں گے اور ہر چین کے اوپر ہم نے ایک ایک سنگل کروشیاں بنانا ہے تو اس طرح سے بیس چین لے لیں اور اس کے اوپر اس طرح سے سنگل کروشیاں بنانا لیں یہ دیکھئے اس طرح سے یہ میں نے سنگل کروشیاں بنانا لیا ہر چین کے اوپر ایک سنگل کروشیاں بنانا لیا اب دیکھئے کیا کرنا ہے یہ جو ہمارا فرسٹ لوپ ہے اس لوپ میں سے جو ہے اس طرح سے یہ دیکھئے اس طرح سے اس کو نکالنا ہے اس چین والے جو ہم نے یہ چین بنائی ہے اس طرح سے نکالنا ہے یہ ہمارا لوپ ہے یہ دیکھ لیجئے اب اس کے بیچ میں سے ہم کو یہ چین جو یہ ہم نے چین پہ سنگل کروشیاں بنایا ہے وہاں سے ہم نے اس کو بیچ میں سے نکالنا ہے یہ اس طرح سے اس طرح سے آئے گا یہ دیکھئے یہ اس طرح سے یہ دیکھئے اس طرح سے جو ہے یہ میں نے بیس بار جو ہے سنگل کروشیاں بنا لیا ہے اب اس کو کیا کرنا ہے یہ جو ہمارا یہ سیکنڈ والا لوپ ہے یہ دیکھئے میں ایک بار آپ کو نزدیک سے دکھاتی ہوں یہ جو ہمارا سیکنڈ والا لوپ ہے یہ والا اس کے بیچ سے جو ہے اس کو نکالنا ہے یہ اس طرح سے اس طرح سے نکال کے جو ہے اس کو یہاں پہ ہم نے جو ہمارا فرس سنگل کروشیا ہے وہاں پہ اس کو سنگل کروشیا کے ساتھ جوائن کرنا ہے یہ اس طرح سے آئے گا تو دیکھیں کس طرح سے یہ ہم نے اس کے بیچ سے اس طرح سے نکال لیا یہ اس طرح سے ایک سرکل ہم نے ایک لوب بنانا ہے اس کو بیچ سے نکال کر اور یہ جو ہمارا فرسٹ والا سنگل کروشیا ہے آئے��ہی نہیں ہے هذا 两 سنگی میں دھائی تو بس برئی سنگی معلومت جو سنگی کروچہ آپ جائے سے سرکل قال مجھ ő سر бой سر سر افر کرنا ہے پانچ جو ہے ہم نے سنگل کروشیاں بنانے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے لاسنگل کروشیاں بنایا تھا تو اس کے آگے جو ہے ہم پانچ سنگل کروشیاں بنا لیں گے پھر ہم نے بیس چین لینی ہے اور ہر چین کے اوپر جو ہے ہم نے ایک ایک سنگل کروشیاں کرنا ہے اور سنگل کروشیاں کرنے کے بعد جو اس سے پہلے والا جیسے یہاں پہ ہم نے جو ہے بیس چین لے لی پھر ایک جو ہے ہر اس پہ جو ہے ایک ایک سنگل کروشیاں بنا لیا تو اس سے پہلے والا جو س سا جو ہے ایسا جو ہے اس کو نکال کے پھر یہاں پر سنگل کروشیا کے ساتھ جوائن کرنا ہے تو اسی طرح جو ہے سرکل کے اندر سرکل جو ہے یہ اس طرح سے بنتا جائے گا یہ دیکھئے اس طرح سے تو اسی طرح سے جو ہے آپ یہ پورا راؤnd کمپلیٹ کر لیں دیکھیں لازٹ ہیں میں نے یہ وہک اپنا کمپلیٹ کر لیا ہے لازٹ میں میں نے یہاں پر پانچ سنگل کروشیا بنایا ایسا بیس چین count بھی جس بھی جو ہمارا فرسٹ یا سرکلا ہوں گا cancer بھی این ویسے اس کو نکالیں گا دونوں کے بھی جو ہمارا فرسٹ اس کے بیچ میں اس طرح سے کروشیاوں کو لے کے جائیں گے اور دھاگا اس طرح سے آگے کی طرف کو لے کے آئیں گے اور اس کو جو ہے ہم نے سنگل کروشیا کر دینا ہے اس طرح سے اس کو ہم نے دونوں لوب میں سے نکاننا ہے ایک اس کے جو رائٹ سائٹ کو لوب ہوگا اس میں سے بھی اور ایک جو ہم نے سب سے پہلے لوب بنایا تھا اس میں سے بھی دونوں لوبوں میں سے جو ہے اس کو ہم نے نکالنا ہے اب کیا کریں گے یہ جو ہم نے سب سے پہلا سنگل کروشیا بنایا تھا یہ دیکھئے یہاں پہ یہاں پہ اس کو جو ہے ہم نے slip stitch کے ساتھ join کر دینا ہے اس طرح سے یہ دیکھئے تو یہ اس طرح سے آئے گا یہ دیکھئے ہاں پہ جو ہے ہم اپنے دھاگے کو cut کر لیں گے اور دوسرا دھاگا جو ہے ہم اس میں join کریں گے اس کو سیم اسی جگہ پہ جہاں پہ ہم نے یہ اس کو slip stitch کے ساتھ جوائن کھیا تھا سیم وہیں پہ دوسرے دھاگے کو ہم جوائن کر لیں گے سلپ سٹچ کے ساتھ ہم نے دھاگا جوائن کرنا ہے اس طرح سے ٹائٹ کر لیں گے دھاگے کو اب یہاں پہ جو ہے ایک دو تین تین چین لیں گے اور یہ جو ہم نے پانچ سنگل کروشیاں بنائے تھے اس پہ جو ہے ہم نے پانچ ڈبل کروشیاں بنانے ہے ہر ایک سنگل کروشیاں کے اوپر ہم نے ایک ایک ڈبل کروشیاں بنانا ہے یہ تین ڈبل کروشیاں ہوگے چار اور یہ پانچ پانچ ڈبل کروشیاں ایک ایک سنگل کروشیاں کے اوپر جو ہے ہم نے ایک ایک ڈبل کروشیاں بنانا ہے یہ اس طرح سے آئے گا یہ اس طرح سے یہ دیکھئے اب یہاں پہ ایک دو دو چین لیں گے اب یہ دیکھیں جو نیکسٹ والے یہ پانچ سنگل کروشیاں ہیں اس پہ ہم نے جو ہے پانچ ڈبل کروشیاں بنانے ہیں دو چین لے کر جو ہے ہم نے نیکسٹ جو پانچ ہمارے سنگل کروشیاں ہے اس پہ ہم نے پانچ ڈبل کروشیاں بنانے ہیں اس طرح سے تین چار پانچ ڈبل کروشیاں پھر ایک دو دو چین لیں گے اور نیکسٹ والے پانچ سنگل کروشیاں کے اوپر پانچ بار جو ہے ہم نے ڈبل کروشیاں بنانے ہیں اس طرح سے ہر ایک سنگل کروشیاں کے اوپر ہم نے ڈبل کروشیاں بنانا ہے اور ہم نے بیچ میں جو ہے دو چین لینی ہے تو اسی طرح سے جو ہے آپ کو یہ پورا راؤنڈ کمپلیٹ کرنا ہے تو اس طرح سے جو ہے دیکھیں آپ یہ راؤنڈ کمپلیٹ کر لیں راؤنڈ کمپلیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں پانچ بار جو ہے میں نے دبل کروشیا بنایا اب اس کو جو ہم نے سٹارٹنگ میں یہ تین ہم نے چین لی تھی اس کی تھرڈ چین پہ جو ہے سلپ سٹچ کے ساتھ ہم نے جوائن کر دینا ہے اب جو ہم اپنا ورک کریں گے وہ ان لپس میں کریں گے جو یہ ہم نے دو کی چین لی تھی پانچ دبل کروشیا دو چین پانچ دبل کروشیا دو چین تو یہاں تک جو ہے سب سے پہلے ہم سلپ سٹچ کر کے آئیں گے تو یہ ایک بار سلپ سٹچ دو بار سلپ سٹچ جو یہ پانچ ہم نے دبل کروشیا بنایا تھے ان پہ جو ہے سب پہ ہم نے ایک ایک بار جو ہے سلپ سٹچ کر لینا ہے ایک بار جو ہے ہم نے اس لپ پہ بھی جو ہے سلپ سٹچ کر لینا ہے اب ایک دو تین تین چین لیں گے اور اس لپ میں ہم نے 3 دبل کروشیا بنانے ہے کہ 2 دبل کروشیا ہوگے اب ایک اور بناء لیں گے 3 دبل کروشیا اب 1, 2, 3 3 چین لیں گے اور اسی جگہ پہ ہم نے 3 دبل کروشیا بنانے ہے جو یہ 2 کی چین ہم نے لی تھی اس میں ہم نے 3 دبل کروشیا 3 چین 3 دبل کروشیا اب دیکھیں کیا کرنا ہے یہ جو ایک دو تین چار پانچ پانچ ہمارے پاس ڈبل کروشیاں ہیں تو اس کے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تھرڈ والے ڈبل کروشیاں پہ جو ہے ہم نے فرنٹ پوس ڈبل کروشیاں بنانا ہے تو یہ ہم نے آگے سے بنانا ہے دیکھیں کس طرح سے اس طرح سے کروشیوں پہ دھاگا لیں گے یہاں اس کے آگے سے یہ جو ہماری ریڈ کلر کا جو یہ ڈیزائن ہے اس کے اوپر سے یہ اس طرح سے یہ دیکھیں ایک دو تین تھرڈ والے پہ جو ہے اس طرح سے جو ہے اس کو اٹھائیں گے اور ڈبل کروشیاں بنا دیں گے یہ اس طرح سے فرنٹ پوس ڈبل کروشیاں اس کے آگے سے جو ہے ہم کو یہ فرنٹ پوس ڈبل کروشیاں بنانا ہے اب نیکسٹ والے لوب پہ تین ڈبل کروشیاں تین چین تین ڈبل کروشیاں یہ دو ایک بار اور بنائیں گے تین تین ڈبل کروشیاں پھر ایک دو تین تین چین لیں گے اور سیم اسی جگہ پہ جو ہے ہم نے تین بار ڈبل کروشیا بنانا ہے ایک دو اور تین تین ڈبل کروشیا اس طرح سے اب دیکھیں اب کیا کرنا ہے یہ جو ہم نے پانچ ڈبل کروشیا بنائے ہیں اس کے تھرڈ والے ڈبل کروشیا پہ یہ اس طرح سے اس کو ریڈ والے کو جو ہے ہم اس طرح سے کریں گے اوپر کی سائٹ کو دیکھئے ایک دو تین یہ اس طرح سے کروشیا پہ دھاگا لیں گے اور تھرڈ والے ڈبل کروشیا پہ اس طرح سے اس کو فرنٹ سے اٹھائیں گے اور ڈبل کروشیا کر دیں گے فرنٹ پوز ڈبل کروشیا یہ اس راوڈ میں ہم نے کیا کیا یہ جو ہمارے لوپ تھے جو ہم نے دو کی چین لی تھی یہاں پہ جو ہے ہم نے تین ڈبل کروشیا تین چین تین ڈبل کروشیا بنایا اور یہ جو ہم نے پانچ ڈبل کروشیا بنائے تھے اس کے 3rd والے دبل کروشیا پہ front post double کروشیا بنایا تو یہ اس طرح سے آئے گا تو اسی طرح سے جو آپ یہ round complete کر لیں یہ last میں دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم نے جو ہے 3 دبل کروشیا 3 chain 3 double کروشیا بنایا اب دیکھیں یہ جو ہم نے 5 دبل کروشیا بنائے تھے اس کے 3rd والے دبل کروشیا کے اوپر جو ہے ہم نے اس طرح front سے جو ہے front post double کروشیا بنانا ہے اس طرح سے اب اس کو جو ہے ہم نے جو ہم نے سٹارٹنگ میں تین چین لی تھی وہاں پہ اس کو سلپ سٹچ کے ساتھ جوائن کر دینا ہے ایک چین لیں گے اور یہاں پہ دھاگا جو ہے ہم یہ کٹ کر لیں گے اب یہاں پہ جو ہے ہم اپنا دوسرا دھاگا جوائن کریں گے تو دیکھیں دوسرا دھاگا ہم نے کہاں جوائن کرنا ہے یہ جو ہم نے تین ڈبل کروشیاں بنایا تھے اس کے دو ڈبل کروشیاں ہم نے سکپ کر دینے ہیں اور یہ جو تھرڈ والا ڈبل کروشیاں ہے اس کے اوپر جو ہے یہ دو جو ہے ہم سکپ کر دیں گے اور اس والے ڈبل کروشیا کے اوپر جو ہے ہم نے دھاگا جوائن کرنا ہے سیم ویسے ہی بنانا ہے اس کو جوائن کر لیں گے پہلے پھر ایک دو تین تین چین لیں گے اور یہ جو ہم نے تین کی چین لی تھی یہاں پہ پھر سے ہم نے جو ہے سیم ویسے ہی بنانا ہے تین ڈبل کروشیا تین چین تین ڈبل کروشیا دو اور یہ تین تو ٹوٹل جو ہے یہ ہمارے پاس دیکھئے ایک دو تین چار چار ڈبل کروشیاں ہوگے اب ایک دو تین تین چین لیں گے پھر سے سیم اسی جگہ پہ جو ہے ہم نے تین ڈبل کروشیاں بنا لینے ہیں ایک دو اور تین تین ڈبل کروشیاں تین چین تین ڈبل کروشیاں اور یہ جو ہم نے تین ڈبل کروشیاں بنائے تھے اس میں ہم نے فرسٹ والے ڈبل کروشیاں پہ ڈبل کروشیاں بنانا ہے اور دو ڈبل کروشیاں جو ہے ہم نے سکپ کر دینے ہیں تو اس راؤن میں جو ہے ہمارے پاس چار ڈبل کروشیاں تین چین چار ڈبل کروشیاں آئیں گے اور یہ جو ہم نے فرنٹ پوسٹ ڈبل کروشیاں بنائے تھا اس کے اوپر جو ہے ہم نے فرنٹ پوسٹ ڈبل کروشیاں بنانا ہے یہ اس طرح سے اب دیکھئے اب ایک دو یہ تین ڈبل کروشیاں ہیں تو اس میں دو جو ہے ہم سکپ کر دیں گے اور تھرڈ والے ڈبل کروشیاں پہ ایک ڈبل کروشیاں بنائیں گے اب یہ جو ہم نے تین کی چین لی تھی اس میں ہم نے سیم ویسے ہی تین ڈبل کروشیاں تین چین تین ڈبل کروشیاں بنانے ہیں دو اور یہ تین پھر ایک دو تین تین چین لیں گے اور سیم اسی جگہ پہ جو ہے تین ڈبل کروشیاں بنا دیں گے آپ تین چین کی جگہ جو ہے دو چین بھی لے سکتے ہیں اور یہ تین اور پھر یہ تین ڈبل کروشیاں ہیں اس میں سے فرسٹ والے ڈبل کروشیاں پہ ڈبل کروشیاں بنا دیں گے اور دو ڈبل کروشیاں جو ہے ہم سکپ کر دیں گے تو یہ چار ڈبل کروشیاں تین چین چار ڈبل کروشیاں اور یہ جو ہم نے یہ دیکھے یہاں پہ فرنٹ پوس ڈبل کروشیاں بنایا تھا اس کے اوپر اس طرح سے کروشیوں پہ دھاگا لیں گے فرنٹ سے اس طرح سے لوپ کو اٹھائیں گے اور ڈبل کروشیا بنا دیں گے فرنٹ پوز ڈبل کروشیا تو یہ اس طرح سے تو اس رون میں ہم نے چار ڈبل کروشیا تین چین چار ڈبل کروشیا بنایا اور فرنٹ پوز ڈبل کروشیا کے اوپر فرنٹ پوز ڈبل کروشیا تو اسی طرح سے آپ یہ راؤنڈ کمپلیٹ کر لیں راؤنڈ کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کو ہم نے یہاں پہ جو سٹارٹنگ میں ہم نے تین چین لی تھی وہاں پہ تھرڈ چین پہ جو ہے اس کو سلپ سٹیچ کے ساتھ جوائن کر دینا ہے اب نیکس راون میں لاسٹ راون ہم بنائیں گے تو سیم ویسے ہی بنائیں گے جیسے ہم نے اسے پچھے والا راون بنائیا تھا تو یہ ہم نے ایک دو تین تین جو ہم نے ڈبل کروشیا بنائے تھے یہ ہم نے سکپ کر دینے سلپ سٹیچ کر لیں گے ہم یہاں تک اب ایک دو تین تین چین لیں گے اور یہ جو ہم نے تین کی چین لی تھی اس میں جو ہے ہم نے تین ڈبل کروشیا بنائے ہیں ایک دو اور تین جیسے ہم نے لاسٹ راون میں بنائے تھا سیم ویسے ہی کرنا ہے چار ڈبل کروشیا اب اس کے بعد ایک دو تین تین چین لیں گے اور یہ جو ہم نے یہاں پہ یہ دیکھیں سٹارٹنگ میں جہاں سے چین ہم نے لی تھی وہاں پہ ہم کو اس طرح سے لپ اٹھانا ہے یہ دو لپ جو ہے ہم اٹھائیں گے اور یہاں پہ سنگل کروشیا کر دیں گے اور پھر سے جو ہے ہم نے یہاں پہ تین ڈبل کروشیا بنائے دو ڈبل کروشیا اور یہ تین ڈبل کروشیا اور یہ جو چار ڈبل کروشیا ہے اس کے ہم نے ایک ڈبل کروشیا پہ ڈبل کروشیا بنانا ہے اور تین ڈبل کروشیا جو ہے ہم نے سکپ کر دینے ہیں تو یہ اس طرح سے آئے گا یہ دیکھئے اور یہ جو ہم نے فرنٹ پوسٹ ڈبل کروشیا بنائے تھا اس کے اوپر جو ہے ہم نے فرنٹ پوسٹ ڈبل کروشیا ہی بنانا ہے فرنٹ پوسٹ کے اوپر جو ہے ہم نے فرنٹ پوسٹ ڈبل کروشیا ہی بنانا ہے یہاں پہ دیکھئے یہ ہمارے پاس ایک دو تین چار چار جو ہیں ڈبل کروشیا ہیں تو ایک دو اب یہاں پہ دیکھئے یہ ہمارے پاس ایک دو تین چار چار ڈبل کروشیا ہیں تو تین ہم نے سکپ کر دینے ہیں اور فورت پہ جو ہے ہم نے ڈبل کروشیا بنانا ہے اب یہ جو تین کی چین ہم نے لی تھی یہاں پہ ہم نے ایک دو اور تین تین ڈبل کروشیا بنانا لیا پھر ایک دو تین تین چین لیں گے تین چین لینے کے بعد یہاں بلکل نیچے یہ دیکھیں اسٹچ کے اوپر جو تھرڈ والا ہمارا ڈبل کروشیا تھا بلکل اس کے اوپر اس طرح سے جو ہے ہم لوب کو اٹھائیں گے دو لوب جو ہے ہم نے اٹھانے ہیں اور یہاں پہ ہم نے جو ہے سنگل کروشیا کر دینا ہے اور پھر سے سیم اسی جگہ پہ جو ہے تین ڈبل کروشیا ہم نے بنا لینے ہیں ایک دو اور تین اور یہ جو چار ڈبل کروشیا تھے اس پہ ہم نے ایک ڈبل کروشیا پہ جو ہے ڈبل کروشیا بنانا ہے اور تین ڈبل کروشیا جو ہے ہم نے سکپ کر دینے ہیں اور فرنٹ پوس ڈبل کروشیا کے اوپر ہم نے فرنٹ پوسٹ ڈبل کروشیا بنانا ہے تو یہ اس طرح سے آئے گا یہ دیکھئے اور پھر سے سیم ویسے ہی کریں گے تین ڈبل کروشیا ہم نے سکپ کر دینے ہیں اور فورتھ والے ڈبل کروشیا پہ ہم نے جو ہے ڈبل کروشیا بنانا ہے پھر یہ جو چین ہم نے لی تھی اس میں ہم نے تین ڈبل کروشیا بنانے ہیں پھر تین چین لے کر جو ہے نیچے سے جو ہے ہم نے سنگل کروشیا کر لینا ہے دو لپ اٹھا کر جو ہے سنگل کروشیا کر لینا ہے اور پھر تین ڈبل کروشیا بنا کے ہم نے فرنٹ پوسٹ ڈبل کروشیا بنانا ہے اس طرح سے لوپ کو اٹھا لیں گے یہاں اس طرح سے نیچے سے یہ جہاں پہ ہم نے دبل کروشیا بنانا ہے آپ جب بناوگے تو آپ کو اپنے آپ ہی پتہ لگ جائے گا جیسے ہم نے تین چین لی تو یہاں اس کے بلکل ساتھ میں اس طرح سے لوپ کو اٹھا لینا ہے اس طرح سے چار ڈبل کروشیاں بنانے ہیں تین جو ہے ہم یہ چین سپیس میں بنائیں گے اور ایک جو ہے ہم ڈبل کروشیاں کے اوپر بنائیں گے پھر تین ڈبل کروشیاں جو ہے ہم نے سکپ کر دینے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم نے فرنٹ پوس ڈبل کروشیاں بنانا ہے یہ ہمارا فرنٹ پوس ڈبل کروشیاں ہے تو اس کے اوپر جو ہے ہم نے فرنٹ پوس ڈبل کروشیاں بنا لینا ہے یہ اس طرح سے تو اسی طرح سے جو ہے آپ یہ راؤن کمپلیٹ کر لیں راؤن کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم یہاں لاسٹ میں جو ہے یہ ہمارا فرنٹ پوس ڈبل کروشیا ہے اس کے اوپر جو ہے ہم نے فرنٹ پوس ڈبل کروشیا بنا لینا ہے اس طرح سے اور اس کو جو ہم نے یہ سٹارٹنگ میں تین چین لی تھی اس کی تھرڈ چین پہ جو ہے سلیپ سٹیچ کے ساتھ جوائن کر دیں گے ایک چین لیں گے اور یہاں پہ اپنے ورک کو جو ہے ہم کلوز کر دیں گے دھاگا کٹ کر لیں گے اور دھاگے کو جو ہے بیک سائیڈ میں جو ہے ہم سیکیور کر دیں گے یہ اس طرح سے یہ دیکھئے اس طرح سے جو ہے کانا جی کی یہ ڈریس جو ہے بن کر تیار ہوئی ہے میں نے یہاں پر بیش میں جو ہے گھیرے میں جو ہے تھرڈ راؤن پہ جو ہے سلیپ سٹیچ سے جو ہے اپنا ورک کیا ہے سیمپل سلیپ سٹیچ بنایا ہے چین سٹیچ میں نے یہ بنایا ہے بہت ہی پیاری لگ رہی ہے یہ ڈریس آپ بھی ضرور ایک بار ٹرائے کریں ویڈیو میری پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کر کے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کانا جی کی یہ ڈریس کی ویڈیو کیسی لگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو